بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم ایف بی آر کی میب سائٹ پہ آگئے ہیں ایف بی آر کی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے دو ہزار بیس اس کے جمع قرآنی کی آخری تاریخ آٹھ دسمبر تھی اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ایک فیک نوٹفکیشن کسی نے فیس بک پہ شیئر کیا ایکسٹینشن کا تو میں نے بھی اسی طرح شیئر کر دیا لیکن اب یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہے ایک نیا نوٹفکیشن جاری کیا ہے ایف بی آر میں جس کے تحت انہوں نے یہ اختیار دیا ہے مطلقہ جو افسران ہیں کہ وہ ٹیکس پیر کی سہولیات کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اپنا ان کو ایکسٹینشن جو ہے اس کے مطابق دیں اور ایک اپلیکیشن پہ ایک سے زیادہ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں وہ ہم اس ویب سائٹ سے ابھی ہم اس نوٹفکیشن کو دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ اس سے پہلے یہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں تو اب ہم چلتے ہیں اس نوٹفکیشن کی طرف کس کو ہم دیکھتے ہیں اب اپلیکیشن کی ویب سائٹ میں نے اس لیے کہ بہت سے دوست انہوں نے کہا آپ کے پچھلے سال بھی ہوا اس دوار بھی ہوا فیک نوٹفکیشن بعض لوگ شیئر کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ اردو کی ویب سائٹ ہے جب آپ لکھیں گے گوگل میں fbr.gov.pk تو یہ ویب سائٹ آئے گی اب اس ویب سائٹ کے اگر آپ نے اس کو اردو میں کوئی بات نہ سمجھ رہے آ رہی ہو تو آپ یہاں اردو پہ کلک کر کے اس کو اردو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں کلک کروں گا تو یہ تمام جو تفصیلات ہیں ساری وہ اردو میں ہو گئی ہیں اب اس میں یہاں پہ یہ آگیا ہے اس کو بھی بڑھتے ہیں ایف بی آر کے پاس تمام آپ لوگوں کی تفصیلات موجود ہوں یہ پڑھ سکتے ہیں جتنے بھی یہ لکھی ہوئی ہیں کہ یہیے لوگ ہیں جنہوں نے ٹیکس دینا ہے یہ آر ایڈی ویڈیو چینل پہ موجود ہیں پہ کون ٹیکس دے گا کتنے والے نہیں دینا تو اگر آپ اپنا چیک کرنا چاہتے ہیں آخری طریق آرد دسمبر تھی لیکن آپ نوٹیفکیشن دیکھتے ہیں جس پہ ایکسٹینشن ملی ہے اب یہ دیکھیں یہ اردو میں آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اردو میں کلک کرنے ٹیک ہے اب اس میں ہم چلتے ہیں اس کو انگلیش میں یہاں پہ اس میں کلک کر دیتا ہوں دوبارہ ہم انگلیش میں آ جاتے ہیں ٹیک ہے جی اب آپ کے مرضی آپ اردو میں یا انگلیش میں جیسے بھی کرنے ٹیک ہے جی یہ ابھی ابھی ہم چلتے ہیں یہ ختمہ جاتا ہے نوٹیفکیشن جو ہے ابھی یہ قدر سیکنڈ رکھے گا یہ دیکھیں ہم چلتے ہیں یہ دیکھیں ہم چلتے ہیں اب بلکل نیچے آپ نے چلے جانے اس ویب سیٹ کے بلکل نیچے انڈ پہ یہ دیکھیں لکھوا اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس میں یہ دیکھیں یہ پہلا ہے FBR issues clarification of on news authorities faces legal چلیں گے یہ دوسرا FBR issue instruction to facilitate یہ دیکھیں ہم FBR issue instructions to facilitate granting of extension in filing of IT return income tax returns ہم اس پہ click کرتے ہیں اب دیکھیں جب اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ دیکھیں FBR کی لیب سیٹ پہ آ گیا FBR issue instruction to facilitate granting of extension in filing of income tax returns اب یہ دیکھیں Federal Board of Revenue has clarified that no further extension in date will be granted to file annual income tax return after the due date 8 December however while clarifying its earlier circular fourth summer end upon یہ سارا یہ ڈیٹیل ہے چارس میں دوبارہ مغفیر دیکھتے ہیں end پہ یہاں پہ دیکھیں یہ second paragraph second paragraph میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ نطلقہ ہمارا جوارہ section یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ میں یہاں کی بات کر رہا ہوں اس کو ذرا کر گی دیکھیں FBR has further clarified that one request for یہ آپ یہاں پہ آپ دیکھیں اس paragraph میں ہم بات کر رہیں گے FBR has further clarified that one request for extension addressed to chief commissioner inland revenue concerned could cover multiple یہ وہ یہاں پہ multiple taxpayer provided it یہاں پہ اس کو میں آپ دکھا رہا دیکھا دیتا ہوں یہ لفظ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اس کے اندر آرہا یہ لفظ multiple ہے multiple taxpayers years ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم دیکھتے یہاں پہ ہم بات کر رہیے یہ دیکھیں multiple taxpayer provided it contains taxpayer name CNIC NTN and identification of jurisdiction FBR has clarified that option of filing of online request would remain available would remain یہ دیکھیں اس پہ آپ اور کریں remain available ٹھیک ہے جی اب اس میں ایک chief commissioner have been directed to grant extension generously یہ دیکھیں کھلے دل کے ساتھ سنی کر کرنا یہ لفظ آرہا generosity ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم بات کر رہیں گے کہ اس نے یہاں پہ chief commissioner directed to grant extension generously کھلے دل کے ساتھ اس نے دینی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد کیا ہے یہ ڈوالے آپ دیکھیں اس میں and submit a report on total extension request received and granted by chief commissioner to fbr head quarter by December 10 کہ یہ 10 December تک اس نے دینی ہے اور یہاں پہ کوئی condition نہیں ہے اس نے وہ اپنے ساتھ اس کو دے سکتا ہے اس کی ان کو جو extension ہے اس میں تو اب یہ تو ان کی news ہے اب آپ کو اس کا notification شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب اس میں اس کا notification دکھاتا ہوں آپ یہاں ہم جاتے ہیں یہاں پہ آپ دکھاتا ہوں جی میں اس کا notification تکھاتا ہوں آپ آپ کے ساتھ بھی share کرتے ہیں notification اب یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے notification آگیا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اگر آپ اس کو دیکھیں اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو نظر آئے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اس کا نمبر ہے یہاں پہ دیکھیں آپ اس میں تمام details یہاں پہ دیکھیں اسلام آباد یہ کب جاری ہوا سات اسمبر یہ اس کا نمبر ہے کس کو گیا ہے یہ یہاں پہ دیکھیں یہ manual received of application for extension to file in tax 2020 regarding ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ اس کو دیکھ لیں یہ ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس کو بڑا کر لیتے ہیں آپ کے دی سمجھ جائے آپ کو یہ دیکھیں یہ سارا یہ پہ اس میں manual received of application for extension to file income tax return 2020 instruction regarding I am director to refer this subject of we earlier یہ ساری جو ہم نے پیچھ ڈی چاہتے ہیں وہ کیا کریں it has accordingly been decided کیا decide کیا گیا ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھیں یہ چاروں میں decide یہ ہوا ہے every inland revenue field formation would establish help desk بنائے گا وہ received manual request وہ لوگوں سے manually receive کریں گے extension one request for extension addressed to chief commission revenue concerned could cover multiple tax pair اب یہ ں request پہ ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں extension کے لئے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ یہ ہے بات جی کہ لوگوں apply کرنا extension sorry اس میں یہ آگیا آپ کا ٹھیک ہے جی اچھا یہ auto کر لیتے ہیں یہ آگیا آپ کے سامنے sorry یہ دیکھیں یہ مہا ہے اب اس کی اب بات کریں the option for filing of online request for extension would also be available and can be availed to the maximum degree extension would be granted to the general to granted generously to the extent possible کب تک دینی ہے دس تاریخ تک ٹھیک ہے جی اب یہ جو نوٹیفکیشن آپ دیکھیں سات پار یہ جاری ہوئے سات بارہ بائی حماد سین جعفری سیکٹری اصار یہ سارا آپ اس کی ڈیٹیل جو ہیں ساری آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نمبروں کا تو امید ہے کہ آپ کو جن لوگوں کا کسی وجہ سے ٹیکس جو ہے وہ فائل کرنے سے رہ رہے ہیں تو وہ اسے ضرور فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو امید ہے ویڈیو پساندہ ہی ہوگی کریں بہت سے دوست ہیں جو ٹیکس کے حوالے سے جن کو پینڈنگ رہا گیا ہے تاکہ تمام کلائنٹ اگر کے اس کے مسئلہ کمی رہا گئی ہے تو اسے فائدہ اٹھا سکیں اللہ حافظ